ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں تقریر ہوتی نہیں بازاو سامین کی توجہ جب کسی کی طرف مفضول ہوتا ہے اور ان باوقار علماء اکرام کی دعائیں کسی کے حق میں مقبول ہوتی ہے تو بندہ کامیاب ہوتا ہے بات آگے بڑے سر و پر تھم اس نبی کی بارگاہ میں درود پڑھیں جو نبی بھی دبان بھی ہیں شجان بھی ہیں کرونا شل بھی ہیں دیوان بھی ہیں دیا کے ساگر ہیں جو ایک اشارہ کر دے تو زندگی کی ساری خطاب آف ہو جائے پورا مجمع پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمدتی بالقل و دبائیہا و آفیت الابدان و شفائیہا و نور الابساری و زیائیہا صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں اس آقا کا میں ذکر کروں جو ہم آقا کہتے ہیں نبی کہتے ہیں رسول کہتے ہیں جن کو کوئی نیراشنس کہتا ہے جگت پتی کہتا ہے جگت برو کہتا ہے ذات ایک ہے نام انیک ہے اسی نیراشنس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں میری نبی کا نام کن کن کتابوں میں کس انداز میں آیا توریت میں نبی کا تذکرہ کیوں کرایا ہمارے علماء جمال صاحب بتاتے ہیں کہ سارے انبیاء پہلے آئے تذکرہ بھاد میں ہوا لیکن میرا نبی وہ نبی ہے آئے بھاد میں تذکرہ پہلے توریت نبی کے آنے سے چھے سو سال پہلے نہیں دوہزار سال پہلے آئی نبی کا گیت اس میں بھی گایا گیا زبور میں نبی کے نگمے گائے گئے انجل میں نبی کا تڑا نہ گایا گیا اے بابنی کے مسلمانوں کسمتوں پہ ناز کرو ہم ایسے نبی کا ذکر کرتے ہیں جو نبی مکہ میں پیدا ہو رہے ہیں تو نبی کی تاریب کبھی رگویت کر رہی ہے کبھی یہ جرویت کر رہی ہے کبھی آتھر ویت کر رہی ہے کبھی شام ویت کر رہی ہے کبھی کلنگ کی پران کر رہی ہے کبھی بھاگوات پران کر رہی ہے اور کیوں نہ کرے وہ نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں وہ نبی کتنا مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے اتنا ہی کافروں کے لیے بھی برامنوں کے لیے بھی پنڈیتوں کے لیے بھی سکھوں کے لیے بھی عیسائیوں کے لیے بھی کل کائنات کے لیے میرا نبی رحمت بن کر آیا ہے بہت اچھا جو چاہتا ہے آزمائے مجھے آج مسلمانوں کا آزمائے جاتا میں کہتا ہوں جو چاہتا ہے آزمائے مجھے خون دل وہ نچوڑ سکتا ہے جبکہ تائی کر لیا ہے ایک ہے ہم پھر ہمیں کون توڑ سکتا ہے ایک ہے کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں صبح قیامت تک ایک رہیں گے ہم توڑنے کی بات نہیں کریں گے وہ تو جملے باز ہیں جو جملے کی بات کرتے ہیں اما یار میرے نبی ٹوٹے دلوں کو جڑنے آیا تھا ان کا غلام بھی پرین کا پاٹ پڑھا سبحان اللہ خود کو آزماؤ تو پہلے حکومت کے نام ایک مشرا خود کو آزماؤ تو پہلے کچھ نیا کر کے دکھاؤ تو پہلے بن ہی جائیں گے مندر و مسجد دل سے دل کو ملاؤ تو پہلے اما یار میرے نبی نے دل سے دل کو ملایا ہے میرے نبی نے ٹوٹے دل کو جڑایا ہے اس لیے میرے آقا جب ٹوٹے دلوں کو جڑنے کا کام کیا ہے ان کا غلام بھی ٹوٹے دلوں کو جڑنے کا کام کیا ہے بہت اچھا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہمارے زخموں کا مرہم بنا کے بھیجا ہے ہمارے زخموں کا مرہم بنا کے بھیجا ہے نبی کی ذات کو محدود مت کرو کہ انہیں خدا نے رحمتِ عالم بنا کے بھیجا ہے سب کی خاطر مفید بھی ہم ہیں خالد ابنِ ولید بھی ہم ہیں پھر بھی بے وفا لوگ ہم کو کہتے ہیں جبکہ میر عبد الحمید بھی ہم ہیں ہم جس طرح نبی کے نام پہ جلسہ کرتے ہیں جس طرح نبی کے نام پہ جاننسار کرتے ہیں جب وطن کی بات آتی ہے کبھی میر عبد الحمید بن کے قسم خدا کے امریکہ کے ٹینک کو دوڑ کر بتانا چاہتے ہیں ہم سنو نبی کے نام پہ مرنا بھی جانتے ہیں وطن کے نام پہ بھی ہم مرنا چاہتے ہیں بہت اچھے اس لیے ہم وطن سے محبت کرتے ہیں اور زمانے کو بتا دیتے ہیں اے دنیا والوں سنو ہم زمانے کو بتاتے ہیں ہم اپنے جان کے دشمن کو بھی اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں ہندوستان کی محنتہ بتانے کے لیے میں بہت سارے گرنٹوں سے بات کروں گا میرے سرکار چاہے ہیں آپ کے ذہن نشی ہو جائے گی بات بات لیکن آپ مجھ کو بتائیے علمہ علمہ صاحب کی بھیلا کیا کبھی یہیستہ ہوا ہے کہ بچہ پیدا ہی نہ ہوا ہو اور بابنی میں مدرسہ فیضان غریب نواز کا مدارس بن گیا نہیں پہلے انسان جنم لے گا مرتبہ بعد میں ملے گا پہلے انسان جنم لے گا رتبہ بعد میں ملے گا پہلے انسان جنم لے گا سیکریٹری بعد میں بنے گا ستربیات میں بنے گا خزانچی بات میں بنے گا حافظ بات میں بنے گا مفتی بات میں بنے گا پہلے انسان جنم لے گا مرتبہ بات میں بنے گا آئیے میں بتا دوں پہلے احمد رضا ہے آلہ حضرت بات میں پہلے علاہ الدین ہے سابرِ کلیر بات میں پہلے مہین الدین ہے غریب نواز بات میں اور آگے بڑھو پہلے ابو بکر ہے صدیقین برباد میں پہلے عمر ہے فاروقِ آزم بات میں پہلے عثمان ہے خانی بات میں پہلے علی ہے حیدرِ کرر بات میں پہلے حسین ہے شہیدِ آزم بات میں اور آگے بڑھو پہلے آدم صفی اللہ بات میں پہلے ابراہیم خلیل اللہ بات میں پہلے تاؤ خلیفت اللہ بات میں پہلے موسیٰ کلم اللہ بات میں پہلے عیسیٰ روح اللہ بات میں مگر میرا نبی وہ ہے پہلے ہی محمد الرسول اللہ ہے آمنہ کا بیٹا بات میں بناو ہے عبداللہ کا درہیتین بات میں بناو ہے نبی یہ مزاج دے رہے ہیں اے بابنی کے مسلمان ہو تم نبی کا جلسہ کر کے نبی کی ملاد کر کے نبی کی تعظیم کر کے تم نبی کا درجہ نہیں بڑھاتے نبی کا درجہ اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے تم گنے گار بن کے نبی کا ذکر کرو گے نیکوکار بن جاؤ گے خطاکار بن کے نبی کا ذکر کرو گے جنت کا حق تار بن جاؤ گے میرے دوست ہمارے برادر وطن کچھ سن رہے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ مندر میں سنا دوں اردو میں آپ نے خطیب کی بہت بڑے خطیب جید خطیب مجاہد دورہ جسے کہا جاتا ہے مفتی مجاہد صاحب کی ملا ہوائیں گے اردو میں بہت شاندار گفتگو آپ کو سنائیں گے میں چاہتا ہوں کچھ باتیں ہمارے برادر وطن کی گرنٹوں سے ہو جائے اللہ کس کو کہتے ہیں عشور کس کو کہتے ہیں پرماتما کس کو کہتے ہیں سنیں گے سننے کی سکت ہے کتنے لوگ سنیں گے درہا ہاتھ بڑا کر بولے یا رسول اللہ یہ قوم کارا ست نام کرتا بردن اکال مرد از ونی سے گنگڑ برشاتی اندم تما پر شم سند سبما شید شاہم ابھیبیتا یونپیتا جموتا ابھیداتا ابھید کمان ویشوا بدونام نام دایا ابھیدام سند پرشنم بنائیم یتی انتیم نام اندرام میترام ورنمانگن مہی راتو دیو اوہم پرمیتا 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 پرنام پرمدو چتے پرن سے پرنو بیدائے پرنو بیداشتے اوہم شانتی 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 پرنو با سمن میں آئی پتہ نے کہاں سے آئے ہیں دراتا یہ قوم کا رالہ ایک ہے بے شک نیرکار ہے نیچتر ہے نیرے کھا ہے لا محدود ہے ازونی سے گنگڑ پر شادی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اندم تما پر شم سند سبما شیدتی بھیویتی شوم ابھی بھی تھا جب سمانے میں ظلم بڑھے گا جب سمانے میں پاپ پڑھے گا جب لڑکیاں ماری جائے گی عورت کو زندہ چلایا جائے گا ایسے وقت میں وہ اپنے نور سے ایک نور پرکٹ کرے گا اسی نور کا نام نیراشنس محمد ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ارے بہت خوب عزرت آستانہ بیت الانوار شہزادہ برشم سے ملن محمد کے آنے سے پہلے ان کے پیتا عشبرداش عبداللہ کا انتقال ہو جائے گا پوری دنیا جانتے ہیں نبی کے آنے سے پہلے نبی کے باپ کے انتقال ہو گیا کیوں انتقال ہو گیا راز ہے میرے دو راز یہ ہے کہ اگر میرے نبی کے بعد اگر میرے نبی کی والد حیات میں ہوتے ان کی نسل سے کوئی نسل پیدا ہوتی وہ نسل یہ کہتی اے نبی جو باپ تیرا ہے وہی باپ میرا ہے اس لئے تم میرا بھرا بھائی ہو میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں رب نے اس دروازے کو بھن کر دیا رب نے بتا دیا جو میرا نبی ہے وہ کسی کا بھائی نہیں جو میرا نبی ہے وہ سب کے لئے رحمت ہے کسی کا بھائی نہیں سب کا ماں باہ ہے سب کا مل جاہ ہے اس لئے رب نے میرے نبی کہانے سے پہلے نبی کے باپ کا سایا ہوئی اللہ پھر چھے سال کے بعد کیا بات ہے حضرت آمنہ بھی انتقال کر گئی ایک رواعت میں کے دو سال کے بعد انتقال کر گئی کیوں اس لئے انتقال کر گئی کہ رب کو معلوم تھا عرب ظلم کے دور سے گزر رہا تھا عرب کے لوگ آمنہ کو زور ڈالتا نکاح سانی کرنے پر مجبور کرتا عرب نکاح سانی کرتی پھر ان کے کوک سے کوئی بچہ جنم لیتا ڈائریکٹ نبی کو دبائی نہیں ڈائریکٹ بھی نبی کو بھائی نہیں کہ پاتا ڈائریکٹ میرے نبی کو بھائی نہیں کہہ سکتا تھا کہہ سکتا تھا ہی نبی جو کوک تیرا ہے وہی کوک میرا ہے اس لئے تم میرے بڑے بھائی ہو میں تیرے کو دبائی ہوں رب نے اس کے بھی دروازے کو بن کرتا اس میں اور یہ ایک راز ہے راز یہ ہے جو میرا نبی ہے وہ کسی کے سائے نہیں سارا زمانہ نبی کے سائے جیتا ہے سارا سنسار نبی کے سائے جیتا ہے ایک چپٹر سنیے تو اس شروعہدی کے جملے تھے ریگبیت کا ایک چپٹر سنیے ہمارے برادر وطن سنتے ہیں اگر سن رہے ہیں تو وہ گد گد ہو جائے گی سنیے منتر کیا میرے نبی کی تاریف میں آج میں بتاؤں گا میرے نبی کی تاریف صرف ریگوید یاجروید نہیں میرے نبی کی تاریف میں بندی تو پندرنات مگو پھا دیا بھی بندی تاریدہ پرشاہ بھی بندی ترگا پرشاہ بھی بندی تکال کا پرشاہ بھی بندی تو محمور لکھ نبی بھی بندی تلالہ لت پترائی بلرام پوری بھی بندی تاس برما بنارسی بھی سبحان اللہ سنیے ریگویت کا اچپر کہتا اسرمہ اتار نیار تمتم پرتبی امت اننسی دارتم بلو مہانم پرتبی سادی سرہوڑ شنگر مرشن پرشودن دی جنگو راتاند باسیم شنگن منزارو لام یم دربادو دی گوا گوسیلیم شید پرتبی مادھی ایتم بیدی بھو تمرینہ پرتبی مدھیم بھال برارم ایتما پرشنو حری بری جن ندیا او تا دا دا مہاد پدجی کرتی پدام پراغت پدام پرام پر را کہتا وہ اشور کا مطر ہوگا نیار تم تم ان کا نام زمین پر اتنا چمکے گا اتنا چمکے گا زمین پر دیکھو تو محمد بن کے چمکے گا آکاس میں دیکھو تو احمد بن کے چمکے گا بہاد اچھا نیار تم تم پرتبی مدھم آرن سی دارتم بلو مہانم وہ زمین کے بیچو بیچ مائیں گے اور وہ سب سے بڑے بلوان ہوں گے میں نے کہا اے پنڈی سندرلال سارے شنچنوں کو بتا دو سمین کے بیچ و بیچ ہے کون سا زیلہ ہے کون سا مول پنڈی سندرلال یہ اعلان کریں گے اخترزہ چطروے دی فیضانِ اندل ولی میں آنے والے شنچنوں کو بتا دو سمین کے بیچ و بیچ نہ دیوگر ہی نہ کاشی ہی نہ متراہ ہی نہ یودیاہ ہی سمین کے بیچ و بیچ الہ نابی الہ استت مکمت المکرمہ ہے ہے ہا 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 ہمیں سمان اللہ تو بولو ہا 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 یعنی کہا اگر مکمت المکرمہ ہے تو ذرا منتر پڑھ کے سنا دیجئے تاکہ سجدہ کرنے والے بھی گھد ہوجائے ہاتھوں میں تیرسول اٹھانے والے بھی گھر گھر ہوجائے اچپ کڑ دیا تھم دویہی کا کہیں تھا نبی کی مدھیسرائی کا ہندہ ویدش شکلبخش120 او مادھورز سورج مکرپی چندگر کی گرور گستی عدیس چوتھتا ہاں مگر چونی لاغرہ چوتھتا ہاں امیدہ مرش مہانتی مہاتیت ورون تا پیسٹ پریشتاتی کہتا جب نبی آئیں گے تو ہندی میں جیٹ کا مہینہ ہوگا اور بھی میرا بیلو بل کا مہینہ ہوگا تاریخ بار ہوگی تین دو شمبہ کا ہوگا رات جا رہی ہوگی دینا رہا ہوگا اور نبی کے نور سے سارا سنسار جگمگا رہا ہوگا تو آئیئی میں آپ کو بتا دوں ان کی گرنطوں میں قصیدے پڑھے میرے سرکار کے مسلمانوں بمنی کے شجنوں آپ میرے نبی کا ذکر نہ کروگے تو کون کرے گا آپ نبی کے جل سے نہ کروگے تو کون کرے گا اما یار میرے نبی کے تاریخ ان کی کتابوں میں ان کی گرنطوں میں ان کی پستکوں میں اتنا چمکتا ہے جیسے آکاش میں چندرمہ چمکتا ہے اس سے کہیں زیادہ میرے نبی کا نام چمکتا ہے میرے نبی کا نام چمکتا ہے کیسے ایک اور چپٹر سنیے یقیناً جو سچا پریمی ہوگا مذہب اسلام کے دامن آگوش میرے نبی کا وفاتار بنتا ہے آپ مندر سنتے ہوگے آپ گورہ کور جائیں گے تو مندر سنیں گے مندروں میں جو بھجن ہوتے ہیں میرے سرکار کی حقیقت میں کیا ہے سنیں گے شالمندی پہ شمبل گرام مکیاں سبرمناشیہ ومہاتم باونی وشنو یزتا کل کی پرہ پرہ بھویشتی آم مہار بابا شیبہ ید میدون پرچو دیوا آم سکھ سردیہاشتم جیوانم سردیہاشتم باونم سردیہاشتم مدینہ یا کسر دیہاشتم کہتا ہے شالمندی پھر میں آئیں گے شالمندی پھر میں آئیں گے شالمندی پھر میں سمجھنا ہوگا کہتے کس کو ہے کہتا ہے شالمندی پھر میں آئیں گے یوں کی جگہ ہوگی دوسرے مدینہ دوسرے مدینہ نام مکائل ہوگا دیسرے متر کا نام اسرافل ہوگا چوتھے متر کا نام یمراج اسرائیل ہوگا چوتھے متر کا نام یمراج اسرائیل ہوگا ان کے چار متروں گے زمین کو اوپر ایک متر کا نام ابو بکر ہوگا دوسرے متر کا نام عمر ہوگا دیسرے متر کا نام اسمان ہوگا چوتھے متر کا نام علی ہوگا تو جو علی کا دیوانہ ہوگا وہ رب کا دیوانہ ہوگا اور جو کا دیوانہ ہوگا آئیں گے شال مندیب میں آئیں گے اب شال مندیب کا ڈکشنری میں آپ دیکھئے گا کہتے ہیں خجوروں والا شہر جا ہوگا خجوروں والا شہر ہوگا بہت سارے درخت ہیں کسی درخت کا ذکر نہیں کیا خجور کا ذکر کیوں کیا خجور کا ذکر کیوں کیا میرے دوست خجور کا ذکر اس لے کیا ایک دن ابو جل میرے نبی کے سامنے آیا اور کہنے لگائی بھتی جا سنا ہے تو نبی ہے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا اگر یہ سچ ہے ایک موجزہ دکھا دے تو میرے سرکار نے انکار نہیں کیا میرے سرکار نے کیا کہا کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس دار پیغمبر کو بیجا سب کو موجزہ دیا جیس کو بیجا تو موجزہ دیا زکریہ کو بیجا تو موجزہ دیا یہیہ کو بیجا تو موجزہ دیا مگر کالک کملی والا پیغمبر کو جب بیجا تو موجزہ نہیں سر سے پاؤ تک رب انہیں موجزہ بنا کر بھیجا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ایک موجزہ دکھاؤ کہ ایک خجور کا درخت لگاؤ میرے نبی نے کہا ٹھیک میں لگا تھا میرے نبی نے خجور کا دانا لیا زمین پہ بویا زمین پہ بونا تابو جہل بگل میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا نیت خراب تھی ارادہ خراب تھا وہ سمجھ رہا تھا نبی گھٹلی زمین پہ ڈالے ہیں نبی لوٹیں گے گھٹلی میں نکال لوں گا نہ دانا زمین پہ ہوگا نہ درخت لگے گا نبی کی توہین ہوگی نبی کی مزاق ہوگی نبی کی آنتیں ہوگی مگر ابو جہل کو معلوم نہ تھا وہ تو عزم منتشاہ جس کے درجے کو خدا بڑھاتا ہے اس کے درجے کو کون ڈھٹائے گا ابھی نبی گھٹلی زمین پہ ڈالے نبی لوٹیں ابو جلائے گھٹلی نکالا چل دیا اپنے بھائیوں سے کہنے لگا اوٹبا چلو نبی کی توہین کریں گے شہبا چلو نبی کی توہین کریں گے سب کو لے کر کافر چلا ادھر بھی اپنے نبی اپنے دیوانوں کو لے کر چلا انامدین ہے تن علمے میں علم کے شہر ہوں ستیق نو ساس ہوا ستیق اس کے بنیاد ہے عمر ان جغران ہوا عمر اس کی دیوار ہیں عثمان ان سقف ہوا عثمان اس کے چھت ہیں علی انباب ہوا علی اس کے دروازے ہیں نبی فرما رہے ہیں سنو جس اسلام کے بنیاد ستیق ہو تیوار عمر ہو عثمان چھت ہو دروازہ علی ہو وہ اسلام کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہوئے جو بھی قیامت تک زندہ رہے ہیں آب 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت خلقت میں خدا اس کو زیشان بناتا ہے جو سب سے الگ اپنی پہچان بناتا ہے اسلام کو نادانوں آتگ سے مت چھوڑو اسلام درندوں کو انسان بناتا ہے اب میرے سرکار ادھر کاثروں کی جماعت آ گئے ادھر دیوانوں کی جماعت آئی زمانہ دیکھ کر دھنگ رہ گیا اے بابنی کے مسلمانوں عقیدانوں جیسی آیا زمانہ دیکھ کر دھنگ رہ گیا کیا دیکھتا ہے یہ خجور کا درخت میرے نبی نے لگایا تھا دستِ نبی کی برکت سے اللہ نے ساتھ ساتھ خجور کا درخت پیدا کر چکا ہے سبحان اللہ جس خجور کے تعلق سے حضرتِ عائشہ فرماتی ہے جو ایمان کی حالت سے کھا لے عجبہ خجور اللہ ان کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے گا دعا کر اللہ سب کو مدینہ کی حاضر اب ساتھ ساتھ خجور کا درخت لگا گا صرف درخت نہیں ستارے درختوں میں فل بھی لگے ہوئے میرے سرکار نے ہاتھ پڑھایا بول اسمال میرے سرکار نے ہاتھ پڑھایا خجور کے خوشے میرے سرکار کے ہاتھ میں آگئے میرے سرکار نے توڑا توڑ کے ابو بکر صدیق کو دیا کھاؤ صدیق کھائے کہنے لگے یا رسول اللہ مزا لا جواب ہے سائقہ لا جواب ہے بہت سارے خجوریں کھایا تھا سائقہ اس طرح ملتا نہیں تھا یا رسول اللہ یہ کونسا خجور ہے تم میرے نبی نے کہا یہ ابو بکر صدیق سائقہ ملے کیسے یہ دنیا کی خجور نہیں رب نے میری محبت سے جنت سے پیدا کیا ہے ماں بابا کیا کہنے ہیں رب نے میری محبت سے پیدا کیا ہے تم میرے سرکار نے کہے ابو بکر صدیق یہ تم کہتے ہو کافر نہیں مانے گا ابو جہل نہیں مانے گا کیوں کیونکہ ابو جہل کے سامنے میں نے چاند کو تو ٹکڑا کیا مانا نہیں سورج کو پلتایا مانا نہیں کنکروں سے کلمہ پڑھوایا مانا نہیں اس لئے نبی نے توڑ کیا ابو جہل کو بھی دیا ابو جہل بھی کھایا کہنے لگا یا رسول اللہ مزا لا جواب ہے کہ کیا لا جواب ہے کہ ذائقہ لا جواب ہے ابو جہل کہنے لگا یا رسول اللہ اس کے اندر یہ کا نوکی بات ہے کیا کیا بات ہے کہ سارے خجوروں میدانہ ہوتا یہ خجور میدانہ نہیں ہے تو میرے نبی نے کہا دانہ ہوتا کیسے دانہ تو تیرے جیب میں موجود ہے ابو جہل کہنے لگا یا رسول اللہ پاس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے رات کی تاریخی تھی کوئی دوسرا نہ تھا رات کی تاریخی میں میں نے خجور کا دانہ نکالا آپ کو کیسے معلوم ہو گیا تب میرے نبی نے کہا یا ابو جہل میں وہ نبی ہوں زمین میں کیا ہے میں جانتا ہوں آسمان میں کیا ہے میں جانتا ہوں کون جنتی ہے میں جانتا ہوں کون جہنمی ہے میں جانتا ہوں بے شک نبی نبی ہے نبوت کی شان رکھتے ہیں نبی نگاہوں میں دونوں جہان رکھتے ہیں واہ 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 اس لیے ہمارے تمام ممبروں نے مل کے تمام بھائیوں نے مل کے اتنا بڑا جلسہ شیزا نے غریب نواز کیا سمانے کو بتا دیا ارے سنو کل بھی میرے دل میں غریب نواز کی محبت تھی آجی محبت ہے جب تک جسم میں جان باقی رہے گا غاچہ غریب نواز کے نام پہ تن مندھن قربان سبحان اللہ سبحان اللہ جنبہ بار آپ اکٹھا ہوئے آپ دل میں خیال بلکل یہ نہ کریں ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں نبی کا درجہ بڑھ رہے ہیں نبی کا درجہ ہم کیا بڑھائے جو نبی کا سینہ قرآن علم نشرح لکا کہے جو نبی کیا کو قرآن یادلہ کہے جو نبی کے چہرے کو قرآن وطبا کہے جو نبی کیا آگوں کو قرآن مازا غلبسر وماتقہ کہے وہ نبی کی تعریف ہمارے علمہ جمال کیا کریں گے مولانا اقبال کیا کریں گے جو نبی کی تعریف ٹو 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 ٹائپر پڑھے لے کی تاجدار نے کہا یعی بولے صدر والے جمعنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے رب نہ یک بنایا مکہ مدینہ والے حضرات میرے دوست میں خالباً تین سب ہتر کتابوں کو پڑھا صدر صاحب قبلہ تین سب ہتر کتابوں کو پڑھنے کے بعد بھی مجھے کوئی کتاب ایسی نہیں ملی جس کتاب میں میں نے اللہ کا نام پڑھا اور اس کے محبوب کا نام نہ پڑھا جہاں جہاں دیکھا اللہ کا نام وہی وہی دیکھا اس کے پیر یہ نبی نیراشنس محمد مصطفیٰ کا نام ایک دن میں قرآن پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا اللہ کا نینا نوے نام الرحمن والرحیم والملیک والکتوس السلام والمہیمن والعزیز والجبار المتقبی یہ اللہ کا نینا نوے نام پھر میں نے میرے دل میں خیال آیا نبی کا نام کی دھر ہے اللہ ماں جمال صاحب بولے بائے پنے کو پلٹو نہ ادھر نبی کا نام ملے گا میں نے بائے پنے کو پلٹا وہاں نبی کا نینا نوے نام موجود پایا پھر ہمارے حاجی مبارک حسین فرماتے ہیں جو نبی کا نینا نوے نام اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہوئے ان کا سینہ جہنم میں نہیں ان کا سینہ جنت کے باغوں میں ٹھالتا ہے سبحان اللہ اجازت ہو تمہیں نبی کا نینا نوے نام سنا دوں یہی وہ نبی کی نینا نوے نام کی برکت ہے خوصی آزم جب نبی کی نینا نوے نام کا مالا جب جب کے پیتی ویراد چوہان سے مقابلہ کیا تو پیتی ویراد چوہان کو کلمہ پڑھا کے نبی کا غلام یہی وہ نبی کی نام کی برکت ہے کہ اسے عبدالقادر کو خوصی آزم بنا دیا وہی میں نبی کے نینا نوے نام کو یاد کیا ہوں بابنی کے مسلمانوں اگر اجازت ہو تو میں نبی کا نینا نوے نام تلابت کرتا ہوں قسم خدا کی آپ سے قسمت اگر یاد رکھ لیں گے تو قسم خدا کے آپ کے خواب میں نبی مختار آکے آپ کے مقدر کو جگہ دے گا کیونکہ طولت کی بنیاد پر کوئی مدینہ جائے گا تو نبی کا مزار دیکھے گا نبی کے نام کا مالا جب ہو نبی کے نام کے اسم آزم کی تلابت کرو قسم خدا کے خواب میں نبی کا دیدار ہوگا آپ کا بھیڑا پا اجازت ہو تو میں نبی کا نینا نوے نام سنا دوں سنئے میرے نبی کے نام کیسے ہوں کی میرے قرآن میں رب نے میرے نبی کے نام پوچھا گیا میرے سرکار کے نام محمد احمد حمد محمود قاسم آقب فاتح شاہد حاشر رشید مشود بشیر نظیر تائی شافر حادی مہد ماہی منجن ناہی رسول набی امی تحامی حاشمی عبتہی عزیز حریص علیکم روف رحیم تاہا مجتبہ تحصین مرتضا حامی مصطفی یاسین اولا مضمل ولی مدسر مطین مصدق طیب ناصر منصور مصباہ آمیر حجازی نظاری قریش مزریا نبی توبہ حافظ کامل صادق امین عبداللہ قلیم اللہ حبیب اللہ نجیو اللہ صفی اللہ خاتم اللہ حصیب مجیب شقور مختصد رسول رحمہ قوی حفی معمون معلوم حق مبین مطیون اول آخر ظاہر باطن یتیم کریم حکیم سید سراج منیر محرم مکرم مبادر محرم مزکرم مطاہرم قریبن خلیلن مدھون جفاتن خاتمن آدلن شہیدن شہید رسول الملاحم اپنے لوگ تو پیسے دیئے ہمارے ایک ہندو بھائی آئے انہوں نے پانچ سرپیہ کا نور کانے لگا یہ اختر رضا چترویدی تیری زبان یا کمپیوٹر ہے ہم ایک ساس میں ہم ایک تسلسل میں پس نام نہیں گنا سکتے تم نبی کانی ناروے نام گناتا ہے میں ان دو بھائیوں کو میں نے کہا اے میرے بھائی ارے سنو کمپیوٹر کو دنیا دار بناتا ہے اور مومنوں کے زبان کو مدینے کے تاج دار بناتا ہے نارے تبیر نارے رسالت بہت اچھا سب کے دل میں نبی کا نام نہیں آتا انہیں کے دل میں نبی کا نام آتا جن کا سینہ میرے سرکار کا مدینہ ہوتا ہے تو سب میرے نبی کی تعریف کر رہے ہیں چلتے چلتے میں بتا دوں کبیرداس میرے سرکار کے بارے میں قصیدہ لکھا اجازت ہے سناو کبیرداس میرے نبی کی گیتگارہ کہتا باہرے دو جگ دیش کہاں سے لائے کون ہے جو منبھائے پاہن پجائی تو حری ملائی تو میں پجو پہار تاتے تو چکی بھلی جو پیس کھائے سنسار کہتا میرے بھائی میں دوسرا دیش کہاں سے لاؤں جس دیش میں جگت پتی محمد کا نام نہ ہو کبیرداس کہتا میں توریت پڑھا سبور پڑھا انجیل پڑھا قرآن پڑھا رگبیت پڑھا یا جرویت پڑھا ترویت پڑھا شام ویت پڑھا میں نے جا جہا دیکھا اللہ کا نام وہیں وہیں دیکھا اس کے محبو محمد کا نام باہرے دو جگ دیش کہاں سے لائے کون ہے جو منبھائے آگے کہتا ہندو بھائیوں کو درس دیتا پان پوجھے ہی تو ہری ملے تو میں پوجھوں پہا پان کا مطلب ہوتا پتھر ہری مطلب ہوتا خدا عشور پرماتما پربو پرمیشور اللہ کے ذاتی نام ہمارے صرف ایک ہمارے ہندو بھائیوں کی گرنتوں میں چار عشور پرماتما پربو پرمیشور عشور چار نام کہتا ہے کہ سنو باہرے دو جگ دیش کہاں سے لائے کون ہے جو منبھائے پاہن پوجھے ہی تو ہری ملے پتھر پوجھنے سے ہری ملتا پتھر پوجھنے سے خدا ملتا پتھر پوجھنے سے عشور ملتا پرماتما ملتا تو کبیر داس ایک پتھر کو نہیں پہار کو پوچھ کے خدا کو پا لیا ہوتا مگر کبیر داس کہتا جب میں خدا کی تلاش کرنا نکلا جب میں خدا کو جستجو کے لیے نکلا خدا کو تلاش کرنا چاہا میں گنگا پہ گیا خدا نہ ملا جب نہ گیا خدا نہ ملا پاروت پہ گیا خدا نہ ملا مندر گیا خدا نہ ملا مسجد گیا خدا نہ ملا میں نے انسان کے ہردوں میں دیکھا خدا مل گیا کہ خدا نہ مندر میں رہتا ہوئے نہ مسجد میں رہتا ہوئے خدا ہر انسان کے ہردوں میں اپنے ہردے کو پاک کرو کس سے بغض سے نفرتوں سے عداوتوں سے جس کا سینہ پاک ہوگا اسی کے سینے میں عشور بھی رہے گا عشور کا مطر محمد مصطفیٰ بھی عشور کا مطر محمد مصطفیٰ بھی رہے گا تو دیکھئے کبیردانس نے نبی کی تعریف کرتے تو گروہ نانک اور ہانے گیا وہ بھی نبی کی تعریف میں ایک جملہ گیا گروہ نانک جی میرے نبی کی بارے میں ایک جملہ گیا کاشی کروڑ بھاد ہی نبڑ تھی سب کام بے کن باشن پاہیو بنا محمد نام کہتہ کاشی جانے والو مطرہ جانے والو ایودیا جانے والو جہاں جہاں جاؤگے تیری زاری مراد پوری ہوگی مگر جب تک نبی کے چرنوں میں سرن نہیں لوگے جنت تو دھور کی بات جنت کی بھو بھی نہیں پاس تکتے بین پود چلے سنے بین کانا کر بین کرے کر پیرٹھنا نا آنے نے رہتے شکل رشب ہوگی بین بارے نے پہکا یل جو کہتہ نہ کوئی جوگی بنتا نہ کوئی صوفی بنتا نہ کوئی سنت بنتا نہ کوئی مولانہ بنتا نبی کا کرم ہوتا ہے گنے گار ہوتا ہے جنت کا حق دار بن جاتا ہے نبی کے کرم کی بنیاد پہ تب ہی تو رما سنگر کے باراس کنڈی کے اندر دیکھ رہا کہ کبیر داس نبی کی تعریف کر رہے ہیں تو دھل سی داس کو بھی رہا نہ گیا انہوں نے بھی ایک بات نبی کے بارے میں کہتیا کتاب کا نام رما سنگر باراس کنڈی چھٹی کانڈی کے اندر بیاجی کے قول کو نکل کیا اپنے سانچے میں ڈالا کہتا بیاجی کے قول کو نکل کیا اپنے سانچے میں ڈالا اور نبی کے بارے میں گیت لکھ لیا کہتا تھا یہاں نمہات کچھ بات کرا تو وید پران ستت ست باجو دیل شرب برگلتہ سوائی سو تھل بھمگا سنو خگراب راجلی تم پریتو دکھاوے اپنی مد ست ست سمجھاوے برس سن سب سندرم ہوئی جائے کی باد نہ پاوی کوئی جتنے سنم تے کے ست چھاری ان کے من سو بھی بوہاری اگم نگم شیتی جو پارا اپنی اباؤ نمت مجارا تبار مانے نہ مانے کوئی بندو جگ گر کیا نہ ہوئی تلسی بجو بجن ست گوئی بینہ محمد پار نہ ہوئی کہتا ہے تم جہاں جہاں جاؤگے جب تک نبی کے نام کے مالا نہ جب ہوگے تمہارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا ہے ساتھیم پروتار تیتم ستیم اکتیتم تیسائے سی پروت بانم اسور کہ نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے وہ ازل سے ہے ابتک اس کے لئے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اسور کون ہے کہتا ہے کم ورمہ دوتی ناشت نہیں ناشت پرمہ ایک ہے جو سب کو پیدا کرتا اس کو کوئی پیدا نہیں کرتا سب کو جنم دیتا ہے اس کو کوئی جنم نہیں دیتا دیار ملم گروہ مورتنی پھجا ملم گروہ پاد کا مندر ملم بیا کم مکش ملم گروہ کہتا ہے جب تم بھکتی کرو جب تم دینوٹ کرو جب تم نمشکار کرو جب تم نمستے کرو تو دل میں خیال کرو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے جن کو سجدہ کیا جائے وہ ایک ہیں جس کو دل دیا جائے وہ سب سے نیک ہے تو جن کو سجدہ کیا جاتا ہے اسی کو اللہ کہا جاتا ہے اور جس کو دل دیا جاتا ہے اسی کو رسول اللہ کہا جاتا ہے اے میرے ملت کے نوجوانوں مجھے کسی شئے پر ناز نہیں لیکن مصطفیٰ کے شجری پر مجھ کو ناز ہے مصطفیٰ کے ان شہزادیوں کی جو پرکتیں ہیں ان تمام اسمائی مبارکہ پر مجھ کو ناز ہے میری ماں بہنے تقریر سن رہی ہے کہیں کل صبح میرے صدر صاحب کو نہ بولے کون سے چطرویدی کو بولایا تھا کیا بولے کچھ سمجھ میں نہیں آیا میرے دوست جب بھی نبی کی بزمیں آتے ہو جب بھی نبی کی جلس میں آتے ہو کچھ دینی باتیں سکھ لیا کرو آپ جب جب نبی کے ذکر کی محفیل میں آؤ تو کچھ دینی باتیں سکھا کرو میں بہت سارے لوگوں سے چاہ جاتا ہوں یہ باتیں بتاتا ہوں میرے دوست جہاں آپ نبی کے نام پر جلسے کرتے ہو نبی کے نام پر جلوس نکالتے ہو وہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کے نبی کی کتنے نام ہیں آپ بتا دوگے انہیں نانوے نام ہیں کوئی پوچھے نبی کی ذاتی نام کتنے ہیں بتا دیجئے گا تو کوئی پوچھے گا نبی کی بیٹیاں کتنی تھی سارے لوگوں کو معلوم نہیں میری ماں بہنے یاد رکھے میری نبی کو اللہ نے چار بیٹیاں دی تھی بیٹیاں رحمت ہیں اس لئے رب نے میرے نبی کو آتا کی اگر بیٹیاں رحمت نہ ہوتی تو رب میرے نبی کو بیٹیاں آتا نہیں کرتا رب نے میرے نبی کو چار بیٹیاں آتا کی میری ماں بہنے آپ آئے ہیں تو یاد رکھے چار بیٹیوں کو میری نبی کے چار بیٹیوں کا نام یاد رکھے قسم خدا کے میرے نبی کی چار بیٹیوں کا نام آپ نے یاد رکھا آپ بھی بخش جائیں گے آپ کے نبی کی بیٹیوں کی وجہ سے آپ کا کل خاندان بخش جائے گا نبی کی چار بیٹیاں ہیں یہ ایک بیٹی کا نام یاد رکھیں یہ ایک بیٹی کا نام زینب ہے یہ ایک بیٹی کا نام رقیہ ہے یہ ایک بیٹی کا نام امہ کلسوم ہے اور یہ ایک بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ ہے چار بیٹیاں رب نے اللہ کو چار بیٹیاں اللہ نے میرے نبی کو عطا کی تھی اور میرے نبی کو رب نے تین بیٹے میں نصیب فرمائے تھے تین بیٹے آتا کیے تھے میرے جوان بھائیوں یاد رکھیں میرے نبی کے تین بیٹے بیٹے کا نام کیا عبراہیم قاسیم اور تیب یا تاہیر میرے نبی کو رب نے تین بیٹے میرے رب نے میرے نبی کو تین بیٹے نصیب فرمائے چلتے چلتے میں بتا دوں میرے دوست ہم جلسے میں آتے ہیں نبی کے ماں کا نام یاد رکھیں نبی کی ماں کا نام چاہا ہے حضرت عامنا میرے ماں بہن ہے کیا میرے نبی کی ماں کا نام ہے حضرت عامنا نبی کی نانی کا نام چاہا ہے حضرت فاطمہ کیا نام ہے فاطمہ میرے نبی کی نانا کا نام چاہا ہے حضرت وحب کیا نام ہے حضرت وحب میرے نبی کے باپ کا نام چاہا ہے حضرت عبداللہ میرے نبی کے دادا کا نام چاہا ہے حضرت عبد المتلل میرے نبی کے پردادا کا نام چاہا ہے حاشم حاشم کے باپ کا نام کیا عبد مناب عبد مناب کے باپ کا نام کیا قوسائی کے باپ کا نام کیا کلاب کے باپ کا نام کیا مرہ کے باپ کا نام کاب کاب کے باپ کا نام لوی لوی کے باپ کا نام خالب خالب کے باپ کا نام مالک مالک کے باپ کا نام نظر نظر کے باپ کا نام کنانا کنانا کے باپ کا نام خوزمہ خوزمہ کے باپ کا نام مدرکہ مدرکہ کے باپ کا نام الیاس الیاز کے باپ کا نام موزر موزر کے باپ کا نام نظر نظر کے باپ کا نام ماد ماد کے باپ کا نام عدنان عدنان کے باپ کا نام قدار قدار کے باپ کا نام اسماعیل اسماعیل کے باپ کا نام عبراہیم یہ نبی کا نورانی شدرہ اپنے سینے میں بسا کے رکھئے گا جس کے سینے میں نبی کا شدرہ ہوگا جن کے گھر میں نبی کا شدرہ ہوگا ان کے گھر جنت کی کیاری بنے گی ان کے گھر میں جنت کی برکتیں ان کے گھر میں نازل ہوگی میرے نبی کا نورہ نے شجرہ یاد رکھے گا یہ تو ایک دو تیم چار پانچ چھے کا شجرہ تھا میرے دو میں بتا دوں رب نے میرے نبی کے نور سے کل کائنات کو چمکایا ہے معلوم ہے آدم صرف آدم تھے جب نبی کا نور آیا تو آدم کو صفی اللہ بنا دیا ابراہیم صرف ابراہیم تھے نبی کے نور نے خلیل اللہ بنایا ہے تو نبی کا نور جب جب آتا چلا گیا زمانے کو تو چمکاتا چلا گیا آدم میں آیا تو چمکایا شریس میں آیا تو چمکایا زکریہ میں آیا تو چمکایا یعیہ میں آیا تو چمکایا تاروخ میں آیا تو چمکایا ابراہیم میں آیا تو چمکایا اسماعیل میں آیا تو چمکایا قدار میں آیا تو چمکایا عدنان میں آیا تو چمکایا ماد میں آیا تو چمکایا نظر میں آیا تو چمکایا مذر میں آیا تو چمکایا اسی چمک چمک کو دیکھ کر پرہلی کے تاجدار بکار اٹھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل ہی چمکا دیں تو نبی کا نور کا جو سلسلہ چلا چلتا رہا زمانے کو تو چمکاتا چلا گیا نبی سے چلا نبی میں آیا پھر نبی سے چلا فاطمہ میں آیا فاطمہ سے چلا حسین میں آیا حسین سے چلا زین العابدن میں آیا زین العابدن سے چلا امام باقر میں آیا امام باقر سے چلا امام جعفر میں آیا امام جعفر سے چلا موسیٰ رضا قاضی میں آیا موسیٰ رضا قاظم سے چلا حسن عسکری میں آیا حسن عسکری سے چلا معروف کرکی میں آیا معروف کرکی سے چلا جنہید بغدادی میں آیا جنہید بغدادی سے چلا عثمان حارونی میں آیا غوث عاظم سے چلا عثمان حارونی میں آیا عثمان حارونی سے آیا خاجہ مہنوبین حسن سنجری میں آیا نارے تکبیر نارے رسالت فیضان ہند الولی کونفرنس اس لئے میرے دوست یہ نبی کے ذکر تھے میں نے بیان کر لیے سارا زمانہ میرے نبی کی تحریف کرتا ہے اپنا تو اپنا بیگانہ بھی نبی کا دیوانہ ہے چلی چلتے چلتے نبی کی ملاد کا تذکرہ کیسے کہتا ہے کٹی کٹی بڑا منم مست شکل پر جہ جہ اے دن بند دھائیان میں ابن اندنم سرسوہ گتم آتما نیر ملہ در مگو دیکن دن آستانہ بچاندر مکرہ کا عظیم چراغ شہزاد حضور شمسی ملت پیر طریقت ابقری شخصیت حضور امین ملت حضرت اللہ سیدی آقائی مولائی حضور سید حضور امین الفضہ صاحب قبل ادامت برقات ملالیہ کی عظیم آمد ہو رہی ہے پورا مجمع کھڑا ہو جائے اور آستانہ بیت الانوار کی اس عظیم شخصیت کا استقبال کرے جہاں جس کے قدم پڑ جاتے ہیں بڑے بڑے ادارے قائم ہو جاتے ہیں پورا مجمع کھڑا ہو جائے اور عدب کے ساتھ ایسا استقبال کریں کہ سرکار شمش ملت سرکار سراج ملت کا فیضان جاری وہ ساری ہو جائے نعرہ تکبیر ذرا بلندہ واسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک عالی حضرت آستانہ بیت الانوار شہزادہ حضور شمش ملت حضور امین ملت مسلک عالی حضرت پیر طریقت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بیٹھ جائیں جو جہاں ہے بیٹھ جائیں صوفی سنتوں کو قریب سے زیارت کریں اور جا میرے سرکار کی مدحسر آئی ہے سنیے کٹی کٹی بڑا منم مست شکل پر جا جنم اے دن بندو دھیان میں ابھی نم دنم سرس بھا گتم آتما نرملا دھر مگود کندن کن چنم جندر مکھڑم کاری مڑی ما نکنیک پک پنگجم سرمنو حرشی کلم سبی موہنی پیری درشنم دانی برم دیر کرنا آہنی پر شو ستم تیر تروپم سوارگ سمم دانگر تی پاؤنام پورنو ورطو سوہبیم آرتی جوتی جنم ستھنم جنمو تی تھی دوی دس ربیو لولم سبح مانگلم پراتی باتی سندرم آمین آتی پاؤنی جننی اوسباگیم مطروں صدیقوں فاروقوں عثمانوں علیہ و حیدرم فاطمہ تیری درشنی حسنین ستیے کتنبکم شاہِ امم شاہِ امم شاہِ امم اس شنسکریب کے اندر نبی کے ذکر کو بھی اوجاگر کیا نبی کے شہزادوں کی ذکر کو بھی اوجاگر کیا میرے دوست ہم نبی کے ذکر اس لیے کرتے ہیں ہم یا نبی یا نبی اس لیے کہتے ہیں کہ یا نبی کہ کے جو صدا دیتا ہے دگڑا ہر کام خدا اس کا بنا دیتا ہے وہ خدا ہے جو محمد سے ملاتا سب کو وہ محمد ہیں جو خدا سے ملا دیتا ہے ہم نبی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں آپ نے آپ نے سنا علماء سے جو نبی کی ملاد کرتا ہے نبی کا ذکر کرتا ہے نبی کا جلسہ کرتا ہے ان کے گناہ کو اللہ مٹا دیتا ہے ان کی کتاب کپیل منی کپیل پران کے اندر اللہ کے ذکر اور مصطفیٰ کی ذکر کو جاگر کیا کپیل منی کپیل پران کے اندر بیان کرتا ہے کپیل منی کپیل پران کے اندر ہری یوم گجالنم اوڈ گڑا وشیتم کبیجتم ہو بلچارو ہو سکھ بین سکارت نمامی پاد پنگجم بگن شرم سوہا آشنم پاؤنم چالنم درشتی بردم ناری اسم عاظم مصطفیٰ کا وہ اسم عاظم ہے بندہ لیتا جاتا ہے اللہ ان کے درجے کو بڑھاتا جاتا ہے اس لئے چلسہ جلوس ہم کرتے ہیں نبی کی ملاد ہم کرتے ہیں سارا زمان نبی کی ملاد کرتا ہے کل کائنات نبی کی ذکر کرتے ہیں ہمائیں نبی کی تعریف کرتی ہیں زمین نبی کی تعریف کرتی ہیں آسمان نبی کی تعریف کرتا ہے جو نہ کرے رب نے دنیا اس لئے پیدا کیا کہ نبی کی تعریف کیا جائے اس لئے میرے دوست میری کہنے میں میرے سننے میں آپ کے سننے میں کسی طرح کی کوئی خامی کوئی غلطی کوئی لگزشہ ہو گئی علماء اکرام کی باؤکار قدموں کو میں اپنی خطابت کا میارہ بنا کر میں رب تبارگ تعالیٰ کی بارگ میں توبہ استقفار پڑھتا ہوں کیونکہ سبقت لسانی سے زبان فسل سکتی ہے زبان سے تصاوح ہو سکتی ہے اس لئے میں توبہ استقفار پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ توبہ پڑھ لیں کیونکہ جو ایک مرتبہ صدق دل سے توبہ پڑھتا ہے اللہ ان کو بارہ ہزار نیکیوں سے مالا مالا فرما دیتا ہے پورا مجموع پڑھیں استغفراللہ ربی من پل زمبی وطوب وولے حق لا الہ محمد رسول اللہ